دو سفارتکاروں نے بتایا کہ یوروپی یونین نے بدھ کے روز انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے چینی عہدداروں کو بلیک لسٹ کرنے پر اتفاق کیا تیانمن سکوائر کریک ڈاؤن کے بعد 1989 میں یوروپی یونین کے اسلحے کی پابندی کے بعد بیجنگ کے خلاف یہ پہلی پابندیاں ہیں یوروپی یونین کے سفیروں نے سفارتی پابندی کی منظوری دی اور چار چینی افراد اور ایک تنظیم پر اساسے منجمت کر دیئے گئے جن کا نام یوروپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ذریعے بازابتہ منظوری کے بعد 22 مارچ کو ایک نئی اور وسیع حقوق پابندیوں کی فہرست کے ایک حصے کے طور پر منظر عام پر لائی جائیں گی یوروپی یونین کے سفارتکاروں نے رویٹرز خبر رسان ایجنسی کو بتایا کہ چینی احتداروں پر چین کی ایگر مسلم اقلید کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کا الزام لگایا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے یوروپ امریکہ اور کینیڈا میں ایگروں کے بارے میں گہری تشویش کی اکاسی ہوتی ہے کارکنو اور اقوام متعدہ کی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شنکیان کے دور دراز مغربی خطے میں کم سے کم ایک میلین مسلمانوں کو کیمپوں میں نظر بند کیا جا رہا ہے کارکنو اور کچھ مغربی سیاستدانوں نے چین پر تشدد جبری مشکت اور نظبندی کا استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا ہے موسیقی